فریلانس پاکسن ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈزائنرز یو آئی یو ایکس ڈزائنرز اور موشن گرافک ڈزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم آل ایلسٹریٹر ٹولز ایکسپلینڈ ان اردو کے نام سے ہماری جو سیریز ہے اس میں آج ہم بات کریں گے سکیل ٹول کے حوالے سے سکیل ٹول جس کا کی بورڈ شارٹ کٹ S ہے اگر آپ ٹول بار میں آئیں تو یہاں پہ روڈیٹ اور ریفلیکٹ ٹول کے بلکل نیچے یہ آپ کو نظر آئے گا سکیل ٹول اگر ہم یہاں پہ لیفٹ ماؤس کلک کریں تھوڑی تیر ہولڈ کریں تو یہ ایک منی ٹول بار ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اس منی ٹول بار کے اندر تین ٹول شامل ہیں پہلا ٹول جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے سکیل ٹول اس کے بعد ہے شیئر ٹول اور پھر ہے ری شیپ ٹول یہاں اس چھوٹے سے ایرو پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اس ٹول بار کو یہ جمینی ٹول بار ہے یہ آپ اس کو سب پینل کہہ سکتے ہیں اس کو ہم یہاں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں سامنے اب سکیل کا لفظ اگر آپ غور کریں تو سکیل کرنا کسی چیز کا سائز زیادہ کرنا اس کو بڑھا کرنا یا اس کو چھوٹا کرنا آپ کسی چیز کی سکیلنگ کرتے ہیں نارملی آپ کے جیومیٹری باکس میں جس کو ہم عرفیں ہمیں فٹا کہتے ہیں اس کا ایک نام سکیل بھی ہے کہ آپ اس سے پیمائش کرتے ہیں مییرمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ الیسٹریٹر میں یہ جو سکیل ٹول ہے یہ بہت کام آتا ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے فرض کر لیں ہم نے ریکٹینگل ٹول کے ساتھ ایک ریکٹینگل یہاں پہ ڈراغ کر لی اس طریقے سے اب یہ جو ریکٹینگل ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے رائٹ سائٹ پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ ویٹھ کتنی ہے اور ہائٹ کتنی ہے یہاں سے اس کا فل کلر ہم چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں یہ کلر ہم یہاں پہ سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی ایک ریکٹینگل تھی جس کے ایک مقصود سائز تھا لیکن اگر ہم سکیل ٹول کو یہاں پہ کلک کریں تو اب آپ چلے گئے ہیں سکیل ٹول کے ساتھ اب یہاں پہ آپ کسی بھی ایک انکر کے اوپر اس طریقے سے یا کسی ایک سائیڈ پہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں آپ اس کو اوپر نیچے موف کر سکتے ہیں میں نے کسی کی کوئی اس وقت پریس نہیں کیا ہوا چونکہ یہ سکیل ٹول جا ہے وہ میرا سیلیکٹ ہے تو ساتھ آپ کو ویٹھ اور ہائٹ جا ہے یہ پرسینٹیج میں نظر آ رہی ہے لیکن اگر میں اس کے اوپر ڈبل کلک کر دوں یہ جو سکیل ٹول ہے اس کے اوپر میں ڈبل کلک کر دوں تو یہ ایک اوپشن باکس جو ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے اصل پاور اس کی یہاں پہ ہے تو یہاں سکیل کے اوپشن باکس کے اندر سب سے پہلے ہے یونی فارم یونی فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اوپجیکٹ ہے جو آپ کی شیپ ہے یا جس چیز کو آپ سکیل کرنا چاہتے ہیں اس کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یونی فارم ویلیو یونی فارم کا مطلب کہ یہ اس کی ویٹھ اور ہائٹ دونوں کے اوپر اثر انداز ہوگا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میری شیپ ہے یہ یونی فارم انداز میں سکیل ہو یعنی اس کی ہائٹ اور ویٹھ کے اندر اس کی پروپورشن بھی قائم رہے اور یہاں پہ فرض کر لیں میں اس کو کر دیتا ہوں 200% ٹیپ کے ساتھ میں آگے آگیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ویٹھ کو بھی متاثر کروں گا اور اس کی ہائٹ کو بھی متاثر کروں گا تو ابھی یہ ایکشن ہو چکا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اگر ہم عارضی طور پر دیکھنا چاہیں کہ جو ویلیو میں نے یہاں پہ انپوٹ کی تھی اس کا کیا افیکٹ ہوا ہے تو میں یہاں پہ آکے پریویو کو چیک کر دوں گا تو میں اس کو ایزیلی دیکھ سکوں گا کہ میں نے دراصل ہائٹ کو اور ویٹھ کو 200% جو ہے یہ سکیل کر دیا ہے اس کو بڑا کر دیا ہے اگر میں اس کو انچیک کرتا ہوں تو یہ دراصل نارمل ویلیو ہے تو اب یہ لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ اوپر اور نیچے بلکل یونی فارم انداز میں 200% جو ہے یہ اس کا سکیل بڑا ہو گیا ہے اس کے سکیل میں اضافہ ہو گیا ہے نئے آرٹ بورڈ پہ جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکیں تو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں ایک راونڈڈ ریکٹینگل اور اس راونڈڈ ریکٹینگل کو ہم یہاں پہ اگر وانس کلک کر کے ڈراؤ کرنا چاہیں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اس کو ہنڈرڈ اور نیچے میں اس کو کر دیتا ہوں وان فیفٹی اور کارنر ریڈیس چاہے وہ ہم لے آتے ہیں یہاں پہ ٹین یہاں سے ہم نے اوکے کیا تو یہ ٹین کارنر ریڈیس کے ساتھ ہماری ایک ریکٹینگل ہے یہاں سے اس سکیل ٹول کے اوپر ہم نے ڈبل کلک کیا تو یونی فارم ویلیو میں ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کو وان فیفٹی ٹیب کے ساتھ ہم آگے گے تو یہ وان فیفٹی پرسنٹ ہماری راونڈڈ ریکٹینگل بڑی ہوگی ہے ہوریزنٹل اور ورٹیکل میں لیکن میں اگر اس کو نون یونی فارم انداز میں لے کے چلنا چاہوں تو یہاں پہ یہ جو ہوریزنٹل ہے فرج کر لیں کہ اس کو میں نے کر دیا تھری فیفٹی پرسنٹ ہوریزنٹل تو یہ اس طریقے سے یہاں پہ پھیل جائے گی اب اگر ہم اس کو یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں یہ اس کا پہلا آپشن تھا یہاں پہ یہ نیچے دو آپشن ہے سکیل کارنرز اور سکیل سٹروکز اینڈ افیکٹس اگر ہم ان دونوں کو انچیک کر دیں تو آپ نے یہ نوٹ کیا اگر ہم اس کو بھی انچیک کر دیں تو یہ جو کارنر ریڈیس تھے یہ چھوٹے ہوگے یعنی جو پہلی صورت تھی یہاں پہ اگر ہم پریویو اس کا ختم کر کے دیکھیں تو یہ دراصل کارنر ریڈیس یہاں پہ اتنا تھا اور جب ہم نے سکیل اس کا نون یونی فارم انداز میں ہاریزونٹل جو تھا وہ 350% بڑھا دیا اور اگر ہم اس کو انچیک کرتے ہیں سکیل کارنرز کو تو شیپ تو بڑی ہو جائے گی لیکن جو شیپ کا کارنر ریڈیس ہے وہ پہلے والی شیپ کے مطابق ہی رہے گا تو سام ٹائمز آپ کو وہی ریڈیس رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایلسٹیٹرز جو ہے وہ آٹومیٹکلی کارنرز کے ریڈیس کو بھی سکیل اپ کر دے تو یہاں سے ہم اس کو کیا کرتے ہیں چیک کر دیتے ہیں جو ہی اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو وہ جو کارنر تھا وہ شیپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے ریڈیس کے اوپر بھی اسی طرح کا فرق پڑے گا اسی طریقے سے یہ جو سکیل سٹروکس اینڈ ایفیکٹس ہے یہ بھی اسی طریقے سے بیہیو کرتا ہے اگر ہم اس کو انچیک کریں گے تو جو چھوٹا سٹروک ہوگا وہ چھوٹا ہی رہے گا لیکن اگر ہم اس کو چیک کر دیتے ہیں تو سٹروک جو ہے وہ اس شیپ کے سکیل اپ ہونے کی وجہ سے یا بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے مطابق جو ہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے گا تو اگر ہم اس کو یہاں سے کاپی کر لیں یہ اس کا نیکسٹ آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ تبدیلیاں یہاں پہ کر لیں یہ اسی شیپ پہ ہوئی لیکن جیسے ہم نے روٹیٹ ٹول میں اور ریفلیکٹ ٹول میں دیکھا تھا کہ اگر آپ کاپی کے اوپر کلک کریں گے تو دراصل آپ کے سامنے دو شیپس ہو گئی تو یہاں سے ہم کرتے ہیں کاپی اور ان دونوں شیپس کو ہم سائیڈ بائی سائیڈ رکھ کے ان کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اب اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو رائٹ سائیڈ تھی یہ اوریجنل شیپ تھی اس کا کارنر ریڈیس دیکھیں اور یہ وہ ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو سکیل کیا ہے تو دونوں کے اندر واضح فرق ہے اگر ہم اس شیپ کا سٹروک جو ہے وہ انکریز کر دیں یہاں پہ تو سٹروک ہم نے کر دیا فورٹین پوائنٹ اب یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر کے اگر میں ڈبل پلک کرتا ہوں سکیل ٹول کے اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھیں چونکہ ہم نے سکیل کارنرز ہی کیا تھا اگر سکیل کارنرز کو میں انچیک کر دیتا ہوں تو یہ جو کارنر ریڈیس ہوگا یہ اسی طریقے سے چھوٹا رہے گا جیسے یہاں پہ پہلے موجود تھا لیکن اگر میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ ریڈیس بھی بڑا ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ جو سکیل سٹروک اینڈ ایفیکٹس ہے ابھی یہ انچیک ہے اگر میں اس کو چیک کر دیتا ہوں تو شیپ کو چونکہ ہم نے بڑے سائز میں کر لیا ہے لہٰذا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا یہ جو سٹروک ہے 14 پوائنٹ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر میں نے 100% اس کا سکیل بڑھا دیا تو سٹروک جو ہوگا وہ بھی 100% بڑھ جائے گا اگر میں اس کو چیک کروں یہاں پہ تو آپ نے یہ دیکھا کتنا بڑا وہ ہو گیا اب جب ہم اس کو اوکے کر کے سٹروک کے حالت میں جاتے ہیں تو سٹروک جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے 32 پوائنٹ کہ اس نے اس میں 100% اضافہ کر دیا اب یہاں پہ کنٹرول زی کر کے ہم اس کو انڈو کرتے ہیں اب اس شیپ کو میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ اس سکیل کے اوپر میں نے ڈبل پلک کیا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا یونی فارم سکیل کہ یونی فارم سکیل جو ہے اگر ہم نے اس کو کر لیا 50% ٹیب کی کو پریس کیا تو یہ دراصل اس طریقے سے آپ کے سامنے آ گئی ہے لیکن اگر میں یہاں سے اس یہ جو سکیل سٹروک اڈ افیکٹ ہے اس کو انچیک کر دیتا ہوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ سائز میں نے جو ہی چھوٹا کیا اوریجنل سائز یہ تھا لیکن سائز جب میں نے چھوٹا کر دیا تو وہ سٹروک جو ہے وہ اسی طریقے سے رہا جتنا پہلے تھا لیکن اگر میں اس کو سکیل سٹروک اڈ افیکٹ کو چیک کر دیتا ہوں تو سائز کے چھوٹا ہونے سے سٹروک بھی چھوٹا ہو جائے گا تو سم ٹائمز آپ کو ان دونوں کی ضرورت پڑتی ہے سم ٹائمز آپ ان کو انچیک کرتے ہیں سم ٹائمز آپ ان کو چیک کر کے رکھتے ہیں فرض کر لیں ہم نے یہاں سے اس کی کاپی کر لی اور ان دونوں کو ہم آمنے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں یہ شیپ پہلے والی تھی اور دوسری وہ ہے جس کو ہم نے سکیل ڈاؤن کیا تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو سٹروک ہے یہ سٹروک تھا فورٹین اور اس کو اگر ہم چیک کرتے ہیں تو یہ سٹروک ہو گیا سیمن پوائنٹ اس کی ریزن کیا تھی کہ اس کو ہم نے ففٹی پرسنٹ یونی فارم آداز میں سکیل ڈاؤن کر لیا تھا یعنی اس شیپ کا یہ ففٹی پرسنٹ ہے تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے ففٹی پرسنٹ انکریز کریں گے دبل کلک ہم کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا جو ہی میں نے اس کو کیا چونکہ پہلے سے اس کی ویلیو ففٹی پرسنٹ تھی تو اس شیپ کا ففٹی پرسنٹ ہو گیا تو یہاں سے ہم اس کو کاپی کرتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوا اس شیپ کو یہ جو پہلے والی شیپ تھی اس کا ففٹی پرسنٹ یہ شیپ ہے اور اس کا ففٹی پرسنٹ یہ شیپ ہے اسی طریقے سے اس کو اگر میں سیلیکٹ کروں اور ڈبل پلک کروں سکیل ٹول پہ تو یہ ففٹی پرسنٹ لکھا ہوا تھا یہاں سے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں تو اب آپ نے اس کا آئیٹیا لگا لیا ہوگا اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں نیچے تاکہ اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ ساری شیپ رہیں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اس کا ففٹی پرسنٹ یہ ہو گیا اس کا ففٹی پرسنٹ یہ ہو گیا اور اس کا ففٹی پرسنٹ یہ ہو گئی اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے جو سٹروکز تھے وہ بھی اس کے پرپورشن میں in relation to horizontal and vertical scale یہ جو سٹروک ہے اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو سلیکٹ کریں اور سکیل کے اوپر ہم جہاں پہ جا کے ڈبل پلک کرتے ہیں اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے 100% سکیل چاہیے لیکن نہ مجھے سکیل کارنر چاہیے اور نہ ہی مجھے سکیل سٹروک اور ایفیکٹ چاہیے تو یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں copy جو ہی میں نے copy کیا تو اب basically یہ دو shapes ہو گئی اب اس کو ہم اس کے بالکل right side پہ رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھ سکیں اب یہ چونکہ ہم نے 100% کی تھی تو کوئی فرق نہیں پڑا چونکہ یہ 100% میں already موجود تھی اب اس shape کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں double click اور اس جگہ پہ یہ جو 100% ہے اس جگہ پہ میں لکھ لیتا ہوں 150 تو 150% آپ نے اس کو سکیل کر دیا لیکن corners کو اور scale stroke and effect کو آپ نے change نہیں کیا تو یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں اوکے اب ان کو ہم side by side رکھ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر ہم click کریں تو اس کا stroke ہے 14 point اس کے اوپر ہم click کریں تو again اس کا stroke کیا ہے 14 point اس کی وجہ اس کا horizontal اور vertical یہ تو scale change کر دیا ہم نے لیکن چونکہ ہم نے اس کو uncheck کیا ہوا تھا options میں سے لہٰذا اس نے stroke کو اتنا ہی رکھا لیکن اگر ہم اس کو double click کریں اور یہاں پہ یہ جو 150% ہے یعنی جو تصویر ہماری تھی اس کا 150% اور اس دفعہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ scale corner بھی کر دو اور scale stroke and effect کو بھی کر دو اب ہم اس کو کرتے ہیں یہاں سے copy جو ہم نے copy کیا تو اب اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے situation ہے اس shape کو ہم لے جاتے ہیں right side پہ تاکہ ان ساری shapes کو ہم اپنے سامنے دیکھ سکیں اس کی stroke value 14 point اس کو ہم نے select کیا 14 point کیونکہ اس طفعہ ہم نے scale والا جو option تھا وہ check نہیں کیا ہوا تھا لیکن جب ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 14 plus 7 21 کیونکہ اس کی مرتبہ ہم نے stroke scale اور effect والا option تھا وہ check کر دیا تھا تو basically scale tool کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ یہ آپ کو exact scaling دیتا ہے بجائے اس کے کہ آپ shape کو ویسے ہی پکڑیں اور shape کو پکڑنے کے بعد اس طریقے سے alt اور shift کے ساتھ آپ اس کو چھوٹا بڑا کریں لیکن اگر آپ scale tool کا استعمال کریں گے تو پھر آپ کے سامنے exact جو ہے وہ horizontal and vertical جو ہے وہ weight تھا جائے گی اس کے اور automated طریقے بھی ہیں لیکن scale tool کے بارے میں صرف اتنا ہی تھا Thank you very much